کہ یہ جو خصوصیت ہے اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اس کے اندر شمول ہے یہ شامل ہے شمول ہوتا ہے نا شمولیت مشتمل ہونا ایک ہے کوئی خیمہ ہزار پہ مشتمل ہے ایک ہے دس ہزار پہ مشتمل ہے اور اسلام وہ خیمہ ہے جو ہر انسان کو دعوت دے رہا ہے اتنی اسمعہ ساتھ ہے تو سب سے پہلے اسمیں ہے شمولِ انسانی پھر ہے شمولِ مکانی اور پھر ہے شمولِ زمانی شمولِ انسانی ہر طرح کا انسان گورا ہے کالا ہے غریب ہے امیر ہے عربی ہے عجمی ہے چھوٹا ہے بڑا ہے مرد ہے عورت ہے بچہ ہے بڑا ہے یہ دین ہر ایک کو اپنی تعلیمات سے نواز کے آفتہ بنانے والا ہے یہ کسی اور دین کی شان نہیں تھی اور پھر تو کوئی آئی نہیں سکتا یہ شمول ہے اس کے حکمات سے صرف بوڑوں کو فائدہ نہیں پہنچتا صرف جوانوں کو فائدہ نہیں پہنچتا صرف بچوں کو فائدہ نہیں پہنچتا صرف عورتوں کو فائدہ نہیں پہنچتا صرف عربی کو فیدہ نہیں پہنچتا صرف عجمی کو فیدہ نہیں پہنچتا بلکہ یہ شامل ہے جامع ہے ہر ہر کیٹاگری کا جو بندہ ہے ہر طرح کا ہر شعبے کا ہر رنگ کا ہر نسل کا ہر طرح کا جو انسان ہے جس بھی عمر میں ہے جس حیثیت میں ہے اسلام کہتا ہے تو آجا میں تجھے ذرے سے آفتاب اور کانٹے سے گلاب بنا دوں گا یہ ہے شمول انسانی کوئی دین ایسا نہیں اور جس کی دعوت اتنی کھلی ہو اور دعوت دینے والے کے لیے پھر کچھ پاس بھی ہونا چاہیے کہ بھلا کے دے بھی سکے تو یہ دعوت بھی دیتا ہے اور عربوں کھربوں سے بڑھ کر نوازنے کی طاقت بھی رکھتا ہے کہ ان کو متقی بنائے پارسہ بنائے نمازی بنائے حاجی بنائے جنتی بنائے یہ اس دین کی یہ شمول انسانی ہے اور شمول انسانی کے بعد شمول مکانی ہے کچھ ذابطے ہوتے ہیں وہ ایک آب و ہوا کے لیے مفید ہوتے ہیں دوسری آب و ہوا کے لیے مفید نہیں ہوتے ایک علاقے کے لیے تریاک ہوتے ہیں دوسرے کے لیے زہر ہوتے ہیں ایک جگہ وہ بیج پھلتا پھولتا ہے دوسری جگہ وہ بیج اگتا ہی نہیں کیوں مکان کا فرق ہے زمین کا فرق ہے جگہ کا فرق ہے علاقے کا فرق ہے قربان جاؤں اسلام تیری عظمت پہ تیرا بیج ہر مٹی میں اگتا ہے اور باغ بن جاتا ہے قربان جاؤں اسلام تیری عظمت پہ تیرا چاند ہر گلی میں چمکتا ہے تیرا سورج ہر محلے کے اندھیرے دور کرتا ہے تو عرب میں بھی تو عجم میں بھی تو شرق میں بھی تو غرب میں بھی تو شمال میں بھی تو چنوب میں بھی تو پنجل زمینوں پر تو سہراؤں تو دریاؤں تو پہاڑوں کائنات کے اندر زمین پر کوئی ایک چپا بھی ایسا نہیں کہ جہاں تیرا بر کرم نہ برستا ہو تو ہر جگہ اپنا بر کرم برسانے والا ہے پلٹ پلٹ کے دیکھنا پڑے گا اس ہستی کو کہ جو یہ دین لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی یہ وسط اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک شان نبوت کے بارے میں سنی عقیدہ نہ سمجھ لیا جا ہے تیسر نمبر پہ شمول زمانی کسی دین میں یہ وصف بھی نہیں تھا یہ سارے میں وہی بیان کر رہا ہوں جو صرف اس تیرے اور میرے دین میں ہے شمول زمانی کہیں رہنمائی تھی دس سالہ کہیں تھی بیس سالہ کہیں تھی پچیس سالہ نبی ناکس نہیں تھے کامل تھے ان کی ڈیوٹی اتنے سال تھی پھر نئے نبی نے آنا تھا تو جو دین دیا وہ کچھ وقت کے لیے غزہ تھا کچھ وقت کے لیے مسائل کا حل تھا کچھ وقت کے لیے لوگوں کو روشنی دینے والا تھا آگے زمانہ اور آ رہا تھا تقاضی اور آ رہا تھے دین اور آ رہا تھا نبی آ رہے تھے لیکن سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے میرا اسلام تیرا اسلام ہم سب کا اسلام کیا اس کی شان ہے یہ ایک صدی کا نہیں محض یہ محض دو صدی کی روشنی نہیں یہ چار صدی تک محض چاندنی نہیں یہ قیامت تک کی روشنی ہے ہر زمانے کا علاج ہے ہر زمانے کی مشکلات کا حل ہے ہر زمانے کے مسائل کا جواب ہے ہر زمانے کی بیماری کا علاج ہے ایسا پہلے کبھی کوئی دین نہیں ہوا کرتا تھا اگر ہوا ہے یقیناً ہے تو یہ محمد عربی علیہ السلام کا دین ہے لہذا یہ وجہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہودیت کا چراغ نہیں جل سکتا اس کے ہوتے ہوئے نصرانیت کی گنجائش نہیں اس کے ہوتے ہوئے ہندووں سکھوں مجوسیوں پارسیوں اور گھرے ہوئے باطل ادھیان کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ اس نے روشنی دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس کے آنے سے ان کا ٹائم ختم ہو گیا اور یہ جو گھڑے ہوئے ہیں یہ تو ویسے ہی اندھیرہ ہی اندھیرہ ہیں جو لوگوں نے گھڑے ہیں اس بنیاد پر یہ دین شمول زمانی میں بھی اپنی شان آپ ہی رکھتا ہے چوتھے نمبر پر اس کے اندر شمول حکمی ہے یہ بھی کوئی جیورس پریڈنٹس کہتے ہیں فقہ فقہ اسلامی کہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر مسائل حل کرنا آیت اتری تھی ایک مسئلے پر اس سے آگے سینکڑوں حل کر لینا یہ جو شمول حکمی ہے یہ بھی اس دین کا حصہ ہے پوچھو یہودیوں سے تمہاری فقہ کہاں ہے کتاب تو تمہیں بھی دی گئی کوچھو نصارہ سے تمہاری فقہ کہاں ہے بڑے بنے پھرتے ہیں تھنک ٹینک لیے پھرتے ہیں فقہ کہاں آتی جہاں سے فقہ آنی تھی وہ آیتیں بیچ ڈالیں لفظی بیچ دیئے تحریف کرتی بگاڑ آیا اور ادھر شمول حکمی ہے جتنے مسائل کا حل آیت میں براہ راست آگیا وہ تو آگیا جتنے مسائل کا حل حدیث میں آگیا وہ تو آگیا اس کے آگے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اجتحاد کی دولت عطا فرما دی ایک مسئلہ بھی جب رستہ بند ہو جائے اور نہ ملے تو کتنی مشکل ہوتی ہے یہ شمول حکمی ہے اسلام میں رستہ بند ہوتا ہی نہیں یہ وہ چیز ہے جب حضرت معاز بن چبل رضی اللہ تعالی کو یمن بھیجا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا تھا بیمہ تقدی یا معاز معاز یہ تو بتاؤ وہاں جانا ہے تم منہ شریعت بیان کرنے کے لیے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے اور فیصلے کرنے کے لیے تو پھر بتاؤ کیا طریقے کار ہوگا تمہارا فیصلہ کرنے کا تو کہا اقضی بے کتاب اللہ اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اگر تم نہ پاؤ تو پھر کیا کروگے ایک ہے ہونا ایک ہے پانا اور پھر یہ بھی تھا کہ ابھی تو سارا اترا بھی نہیں ابھی تمہارے باپ اترے گا لیکن جب کیسے کروگے تو کہا قرآن سے کروں گا فرما قرآن میں نہ پاؤ تو پھر کیا کروگے کہ اقضی بسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت آپ کے پاس جو اتنی دیر رہا ہوں آپ سے پڑا ہے آپ کی سنت میرے سامنے ہے جب رستہ کہیں بند ہوا یمن والوں کا میں کھوڑوں گا کیسے سنت سے سنت کو پڑھ تجھے نہ ملا چونکہ تجھے ساری سنت تو آتی نہیں صحب سنت تو میں ہوں تیرے بعد بھی ابھی ہزاروں لاکھوں حدیثیں ہوں گی پھر کیا کروگے اگر رستہ بند ہوا پھر کیا کروگے کہنے لگے اج تاہے دو بیرائی محبوب تمہاری روشنی سے دل منور ہوا ہے جتنا پڑا ہے اسی کو سامن رکھ کر اجتحاد کروں گا لوگوں کے مسئلے کو حل کر پیش کر دوں گا یہ پہلے نہیں تھا یہ پہلی امتوں میں نہیں تھا یہ ہے شمول حکمی اور پھر یہ تو صرف اس کی حجیت اور اس کی تشریح تھی کہ قانون بن جائے افسوس ہے کہ لوگ پھر بھی غیر مکلد بنے پھرتے ہیں اور پھر بھی اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور پھر بھی فقہ اسلامی جو خصوصیت ہے اسلام کے اندر رستہ کھولنے کا مزاج اس سے بیچار محروم پھرتے ہیں اب تو واہی آ نہیں سکتی کب سے جب سرکار دنیا سے تجریف لے گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام میں تو اس وقت بھی رہج کر دیا گیا جب ابھی واہی کا دروازہ کھلا تھا کہ کچھ بندے اسلام کیا سے ہوں اگرچہ واہی سے بھی کھول سکتا ہے مگر کسی دور ایریے میں بیٹھ کر جو پڑا ہے اس کی روشنی میں کھولنے کا طریقہ تو سیکھ لیں تا کہ کل قیامت کو جب کوئی طریقے رستے بند کھولتے ہوئے اکیل امام عظم ابو حنیفہ تین لاکھ مسائل قرآن و سنت سے حل کر لوگوں کو دیں تو جب کوئی پکواس کرے کہ یہ تو گھر رہے ہیں اسے بتایا جائے گھر نہیں رہے قرآن و سنت سے پڑ رہے ہیں اور وہاں سے اخذ کر رہے ہیں یہ تو سرکار نے خود رائج کیا جب ابھی واہی نازل ہو رہی تھی صاحب سنت خود موجود تھے اس وقت تو یمن سے رابطہ مدینہ منورہ کر کے بھی مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا مگر سرکار نے وہاں بٹھا کے ایک کو کر آیا کہ جب حصی رابطہ مجھ سے نہیں ہو چکے گا میں دنیا سے جا چکا ہوں گا میرا دین پھر بھی مسئلح حل کرتا نظر آ رہا ہو گا اور یہ پھر اس بندے کا نہیں کہلائے گا اسے پھر سنت رسول کہیں گے اسے شریعت خداوندی کہیں جو معاز بن جبل یمن والوں کو بتا رہے تھے یمن والوں پر فرض تھا کہ مانے تو کیا معاز بن جبل تو نہ اللہ ہے نہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ غیر اللہ کا دین مان رہے تھے نہیں وہ غیر اللہ کا دین نہیں تھا وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا دین تھا جو اجتحاد سے اخذ کر رہے تھے حضرت معاز بن جبل جو کہ سرکار دو عالم نے مہر لگا دی الحمد اللہ اللہ بما یرد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پڑے ہوئے شاگرد نے کمال کر دیا ہے میرے سوال کا جواب دینے میں کمال کر دیا ہے رب تیری ساری تعریفیں کہ تُو نے میرے شاگرد کو میرے صحابی کو میرے بھیجے ہوئے قاضی کو میرے بنا ہوئے گورنر کو وہ جملہ اپنی زبان سے کہنے کی توفیق دے دی جسے سن کے اللہ کا رسول خوش ہو گیا ہے